ہم آزاد کرنا یا بھوک کے دن لوگوں کو کھانا کھلانا کھانا کھلانے کے اسلام میں بڑی فضیلت ہے بڑی فضیلت ہے یاد رکھی لیکن اس فضیلت کو ہم بھول چکے ہیں اور جو تھوڑا بوت یاد ہے وہ صرف اس حد تک یاد ہے کہ اپنے جان پیچان والوں کو اور جن لوگوں سے تعریف حاصل ہو سکتی ہے یا جن لوگوں سے نام ہو سکتا کہ یہ کھلاتے ہیں ان کو ہم کھلاتے ہیں باقی نہیں ہے کہ عام کھلانے بھوک کے دن کھانا کھلانا ایسا انسان جو بھوک سے پریشان ہو تنگ دست ہو گرا ہوا ہو سڑک پر پڑا ہوا ہو اور بھوکیوں کھانا کھلانے کا اسلام اتنے بار بار کیوں کہتا ہے یاد آگی اس لئے کہ بھوک کے بعد موت ہے بھوک کے بعد موت ہے تو یہ انسان سب سے خریب ہے موت کے لئے لہذا کہا اس کو سب سے پہلے بچاؤ اور کھانے کی فضیلت اس لئے بتائے کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاو کھانا کھلاو بھوکیوں کھانا کھلاو ننگیوں کپڑے پہنانے کی فضلتیں بار بار آتی کیوں اس لئے کہ بھوک کے بعد موت ہے اور بھوکیوں کھانا کھلاو سے مراد یہ نہیں کہ بھا میرے شہر ہیں میرے بستی میں تو کوئی بھوکا نہیں ہے اگر آپ کی شہر اور بستی میں کوئی بھوکا نہیں ہے تو نکل یہ اس سے بھائر اور بھوکوں کو تلاش کر کے کھلا یہ اس لئے کہ ہم مسلمان ہیں یہ وہ حکم تو ہمارے لئے خائمت تک کے لئے بھوکوں کانا کلاو تو اگر میرے ملک میں بھوکا نہیں ہے میری بستی میں نے تو بازو کی بستی بازو کی بستی میں نے تو بازو کا شہر بازو کے شہر میں تو بازو کے ملک میں میں تلاش کروں گا اور آج ہم دیکھتے ہیں انسانیت کے ایک بڑی تعداد صرف بھوک سے مر رہی ہر روز مر رہی بھوک سے مر رہے لوگ مالو آپ کو اب انہوں میں مجید میں نے کبھی نہیں سنا لوگ بھوک سے مر چیز کے وجہ سے فرق کے وجہ سے پچھڑا ہوا تنگ دست جنگلی اور کیا کیا کہہ کر چھوڑ دیا وہ تمام کے تمام ہمارے بھائی کہیں نہ کہیں جو مر رہے ہیں بھوک کے وجہ سے لیکن افریقہ ایک ایسا ملک ہے ایسا کانٹینٹ ایسا برعظم ہے اگر کسی برعظم کو مسلم برعظم کہہ سکتے تو افریقہ ہی ہے صرف 22 مسلم ملک ہے افریقہ کے اندر اگر کسی کانٹینٹ ان کو انلی مسلم کانٹینٹ کہہ سکتے تو افریقہ ہے لیکن ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کو برباد اور اس پر ظلم کیا جا رہا ہے اور لوگ بتایا جا افریقہ بلتے ہیں سب سے گھنونا سب سے برا لیکن ہی افریقہ ہے جس کے اندر مصر بھی ہے تونیشیا بھی ہے لیبیا بھی ہے الجزائر بھی ہے سودان بھی ہے ایریٹیریا بھی ہے نائجیریا بھی ہے جبوتی بھی ہے اور ایک فیرست ہے کانگو ہے زائر ہے تنزانیہ ہیں یہ سب مسلم مالک ہے باویس مسلم ملک ہے اس کے اندر اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ایسے حالات دی بھرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف مرنے رہے ہیں لوگ انسانوں کو کھا جا رہے ہیں لاکھوں کا مجموعہ ایک میدان میں رہ رہا ہے کھانے میں کچھ نہیں ہے اور دنیا صرف دیکھ رہی ہے ان کی اس لیے کہ دنیا چاہتی ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یہ ناخص اور بیکار قوم ہیں یہ رہیں گی تو یہ آگے چل کے بوجھ بنیں گی سسٹیمائٹک طریقے سے ان کو دنیا سے ہٹایا جائے سمجھے رہے ہیں باقی لیکن آج ہمارا کوئی ان کی طرف خیال نہیں بہرحال ہم جب کھلانے کا مزاج چھوٹے لیول پر رکھیں گے تو ایک مزاج بڑے لیول تک رہیں گے یہ فطری چیز ہیں جیسا ایک قوم نے کھانے کے اس اسلامی حکم کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیا وہ کونسی قوم ہیں آپ کو اگر مثال لینا ہے تو سکھ لوگوں کو لے لیجی انہوں نے کھانے کے نظم کو کھلاو کھلاو کو اتنا مضبوط پکڑ لیا کہ اگر کوئی ایسی ٹرین جو پنجاب کی طرف جاتی ہو تو وہ جہاں جہاں رکیں گی اور جہاں جہاں پنجابی کمیونٹی ہوں گی وہ برابر لاکر پوری ٹرین والوں کو کھانا کھلائیں کھلاو کھلاو نہیں بھائی میں تو ہٹا کٹا بھی کھا لے رہا ایک ہٹا کٹا کھائیں گا لیکن نینہ نو بھوکے بھی تو کھا رہے ہیں وہ بھی تو دیکھئے نا وہ نہیں سمجھ میں آتا وہ لنگر بولتے ہیں یہ اسلامی سسٹم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کیسے کھانے بھیجتے ہیں اور آپ تخصیم کرتے ہیں اس کو غریب آکے بیٹھ جاتے ہیں آپ ان کو کھانے تک کوئی خجور لارہا ہے ان میں بات دو یہ غریب آئے کوئی فلا لارہا ہے کوئی ننگے لوگ آکے بیٹھے آپ بڑے کپڑا لاؤ ان کو دے دو چلو آپ وسیرہ بن رہے ہیں اور ایک چھوٹے سے لے کر ایک بڑے لیول تک سسٹم تھا آج ہم مکمل طور سے سسٹم کو بھول چکے ہیں اور بھوکے کو کھانا کھلانے سے کیا ہوتا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے یہ کتنا اہم اور کتنی بڑی انسانی قدمت ہے کہ آج آپ جن پارٹیز کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی مسلمان کے خون سے ان کی ہاتھ رنگے ہیں لیکن وہی یہ انسانیت کو کھانا کھلانے کے وجہ سے مشہور اور معروف بھی ہے پانی بلانے کا نظم کھانا کھلانے کا نظم گھاٹی اسپطال میں چل دائیے فلاں کی گھاڑی آئی اور انہوں نے ہزار لوگوں کو روز کھلاتے ہیں اب آپ کیا سمجھتے ہو کیوں کھانا کھلانے کے بعد وہ ووٹ ان کو نہیں دیں گا یہ کھانا کھلانا ایک ایسی چیز ہے جس کی اہمیت ہم نہیں سمجھ سکتے یہ انبیاؤں کی فطرت ہے صفت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو مہمان آتے ہیں آپ فوراں جا کر کھانے کا انتظام کرتے ہیں یہ صفت ہے انبیاؤں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کھانا کھلاتے تھے حد علی فرماتے ہیں کہ لوگوں پہلے احسان کرو اور پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور احسان کی بدلی آپ پہلے کھانا کھلاتے تھے اور پھر اسلام کی دعوت دیتے تھے بہت اہم ہے کھانا معمولی مسمجز کھانا کھلانا آپ کھانا کسی کو بھی کھلائیں گے مسکین تو حقدار ہے غیر مسکین کو بھی کھلائیں گے تو آپ کا خائل بن جائیں گا خائل بن جائیں گا چھک جائیں گا آپ کے سامنے تو کہا کھانا بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے یہاں تو مجبور کا تذکیرہ ہو رہا ہے عام آدمی کا نہیں ہو رہا بھوکے کو کھانا کھلانا اس لئے کہ بھوک کے بعد موت ہے لیکن اس بات کو ہم سمجھ نہیں پائے اور کوئی سسٹم مسلمان کے پاس کھانا کھلانے کا جا نہیں ایسا کوئی سسٹم ہے کہ اتنا ہی مسلم اکثریت آبادی کا علاقہ ہے اور انگباد یا کوئی ایسا ایک سسٹم ہے جہاں اگر دس مسلمان بھی بھوکے آ جائیں ان کے کھانے کوئی نظم ہو چاہے مجبور ہو چاہے غیر مجبور ہو میں آدھی رات کو اترا ہوں اور میں غیر مجبور ہوں پیسہ ہے لیکن کھانا نہیں ہے نا کہاں سے خریدوں گا ہے کوئی سسٹم ہم قومی اعتبار سے اس کھانے کھلانے کے صفت کو بھول چکے ہیں بھول چکے ہیں ہمیں ضرورت ہے اس سبق کو پھر یاد کرنے کی اور کھانا کھلانے کے نظم شروع کرنے کی یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے اور ایسے نظم جو ہیں لوگوں نے چلائے اور اس کے فائدے لوگ اٹھا رہے ہیں آپ دیکھئے جن صوفیوں کے لوگ خائل ہیں ان صوفیوں نے کیا کیا ان کے لئے سبا اس کے کہ انہوں نے ایسے علاقے کھول دیے جہاں لوگ لاکے کھانا دیتے ہیں اور وہ غریبوں کھانا بارتے تھے اور ان درگاؤں میں وہ نظام کئی سالوں سے اور صدیوں سے چل رہا ہے کہیں جگہ تھا آج قومیں کی قوم قوم کی قوم ان کی قائل ہے اس لئے کی کھانا کھلاتے ہیں کھانا کھلانا ایک بہت عظیم صفت ہے انسان میں ہمارا معاملہ ہے تو ہم نے کھانا کھلانا کم کر دیا تو ہمارا رزبی کم ہو گیا یہ بات یاد رکی جب تک ہم کھلاتے تھے رزبی زیادہ تھا اس کی گواہی اس کی دلیل یہ ہمارے عامال دیتے ہیں کہ پہلے ایک انسان کئی کئی خاندانوں کا کھلہ پالتا تھا ایک نوکری کرنے والا آدمی ہے پچاس ڈیپنڈنٹ پندرہ ڈیپنڈنٹ بیچ ڈیپنڈنٹ چچا بھی ہمارے اس پر ڈیپنڈنٹ تھے ان کو بھی نہیں پورتا اتنا کمانے کی بات ہوئی لاکھوں کمارے لیکن نہیں پور رہا ان کو تو جب ہم نے کم کر دیا کھلانا تو خود بخود روزی میں برکت بھی کم ہو گی اور جب ہم کھلاتے تھے دیکھئے روزی میں اور آج بھی جو لوگ کھلاتے ہیں بڑے بڑے خاندان کمبے اور خبیروں کو چلا رہے ہیں بہت تو ایک دم بہتین زندگی جی رہے ہیں برکت والی زندگی جی رہے ہیں کھلانے سے رزب کم نہیں ہوتا ہے مال کم نہیں ہوتا ہے کھلائیے تو پتا چلیں گے لیکن قومی اعتبار سے جذبہ ہم بھول چکے ہیں نہیں ہوتا اور جو کچھ کھانا مانگنے آتے وہ اولی کھانوں کے ڈھیر لے کے ساتھ میں آتے ہیں وہ بیکاری ہوتے ہیں بیچارے بیکاریوں کے پاس already ہے پھر اور مانگتے ہیں لیکن جو مستحق ہے کھانے کا اس تک ہم نہیں پہنچا رہے ہیں تو ایسا نظام ہو ایسے سسٹمز قائم کرے جہاں بس کھانا بلا تفریق مسلم اور غیر مسلم کھانے کے نظم ہمارے پاس اگر کچھ محلے والے مل کر بھی ایک نظم شروع کرے نا ایک قوی سسٹم بہترین مضبوط سسٹم یہ بن جائیں گا اور آپ شروع تو کیجئے چیز خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے اندر آپ یہ میں سوچیں کون دیں گا کہ آپ شروع کیجئے ایک نظم اور مستحقین ہی آئیں گے جب آپ اعلان کریں گے بھائیان غریبوں کھانا کھلا رہے تو کوئی ہٹا کٹا تو آنے والا ہے بھی نہیں کوئی کھاتا بھی تا آدمی کیوں آئیں گا آپ کے آس پر ہے نا لیکن اس کے فائدے دیکھیں ایک سکیم تھی جو ہے پولٹیکل پارٹی نکالتی جھنکا بھا کر کے اندر آپ کو اگر یاد ہوں گا کہ ہر آدمی جائے دو روپیے دیں اور دو جوار کے روٹی اور ساتھ میں بیسن کھائے یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا یہ ایک بہت اہم عمل ہے جو لوگوں کے ذہنوں پر چھاپ چھوڑ جاتا ہے میرے ذہن پر بھی اس کی چھاپ میں نے بھی کئی بار وہ کے اندروں پر جا کے کھانا کھایا چونکہ ایسے علاقے جہاں کھانا ہی نہیں ہوتل ہی نہیں ایک مرتبہ آدھی رات کو ہم جو ایک پیٹھن کے علاقے پہنچ گاہوں میں اب کھانے کچھ نہیں ہیں وہ جھنکا بھا کر والے پاس دستک دی تو اٹھ کر برابر وہ بھائی نے جو دو روٹیاں ڈال دی اور بیسن دے دی آج کیا مجھے یاد نہیں ہے وہ کہ ایک رات میں کسی نے کھانا کھلایا دو روپیاں وہ بھی صرف پیسے بھی نہیں گئے اور کھانا بھی ملا یہ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کھانا چھاپ چھوڑ جاتا ہے یہ کھانا احسان کی ایک علامت ہے کسی کا انسان کھانے کے بعد اس کے خلاف کام نہیں کرتا ہے جب کسی یہ کھانا کھاتا ہے تو اس کے گن بھی گاتا ہے شریعت میں تو ایک ایسا انٹیگرل پارڈ بنا ہے اسلام کا کیا بولا جا رہا ہے یہ تم نے کھانا نہیں کھلانے کو ایک گھاٹی سمجھ لیا ہے تم نے ایک مشکل عمل سمجھ لیا ہے غلام کو آزاد کرنا کھانا نہیں کھلانا کھانا کھلاو کھانا کھلانے کے نظم شروع کر دیجئے بس کھلائیے لوگوں کو جو ضرورت مند ہے وہ پہلے مستخد جو نہیں بھی کھلائیے لوگ خائل ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بر دعوت اسلام جب آپ کو حکم آیا کہ آپ کے رشداروں کو سورہ شورہ کی آیت کھل کر اسلام کی دعوت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ پہاڑی کا واقعہ ہم سنتے ہیں واقعہ کب ہوا ہوا آپ کو بتائے آپ نے پہلے کھانے پر بلائے پر رشداروں کو کھانا قتم ہوتے ہوتے ابو لہب کو اندازہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو بھی گربڑ کرنے والے ہیں کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹی حرکت ہے تین سال سے دیکھ رہا ہے تین سال بات یہ حکم آیا تھا اور وہ انبھاپ رہا تھا کچھ نہ کچھ معاملہ ہے جو ہی کھانا اس نے سب سے کہا چلو 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 اور سب کو لے کر چلا گیا آپ نے پھر تھوڑے دن مات ایک دعوت رکھی پھر کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد اس پہاڑ پر چڑے اور پھر کہا لوگو اب میں تم سے کہا کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فلاں فلاں لشکر تیار ایک گھڑ سوار تم پہ حملہ کیا تم مانو کہاں پہلے احسان کیا پھر بات رکھی دو بار کھانا کھلایا اپنے سے ایک کام کے لئے پہلی بار تو حملہ وہ ابو لہب نے گیس کر لیا دوسری بار ابو لہب موجود تھا اس کو پتا ہے کچھ نہ کچھ بھتیجہ کرنے والا ہے آج بھی گربڑ لیکن وہ کچھ کر نہیں سکا چونکہ دوسری بار دعوت میں کیسے نہیں سنیں گا پھر اس نے کہا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے بددعا کے طور پر تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے وہ سورے مسجد جو ناظر میں پچھلے ہفتے آپ نے اس کی تفسیر دیکھی ہے نا تو اس کو اندازہ تھا اور آپ نے دونوں بار کھانا کھلایا ابراہیم علیہ السلام اپنے مہماناتی کھانا کھلا رہے یہ بڑی اہم چیز ہے کھانا کھلانا اس کو ہم معاملی سمجھتے ہیں کھانا کھلائیے مستحقین سب سے پہلے حق دارے کہا مسکین کو بھوک کے دن کھانا نہیں کھلا دوسرا فرمایا آگے فرما اللہ حرب العزت نے کہ یا بھوک والے دن کھانا کھلانا غلام آزاد کرنا بھوک والے دن کھانا کھلانا یتیمنزہ مقربہ کسی رشتدار یتیم کو بھوکوں میں بھی پہلا کس کا بتایا جا رہا ہے رشتدار یتیم غیر رشتدار یتیم بھی مستحقے کھانے کہ لیکن نشدار یتیم پہلے ہے اور یتیم کو کیوں کہا بھوکے کے بعد دیکھیں یتیم کا تذکر آرہا ہے اس لیے کہ یتیم سماج کا سب سے کمزور آدمی ہوتا ہے اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے اس لیے یتیم کا حق اور بھوکے کا حق اسلام نے بار بار بتایا ہے بھوک کے بعد موت اور یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے سب سے weak section of the society ہے اور یتیم انسان کب تک ہوتا ہے وہ بتا دو ورنہ لوگ کس کو بھی یتیم ملتے ہیں بچے کی شادی یتیم ہے بچی کی شادی یتیم ہے پچاس سال کی خود بڑیر بڑھ رہے میں یتیم ہوں تو یتیم تو ہو جائیں گے نا پچاس سال میں والی دوست بین یتیم کس کو کہتے وہ بھی جان لے ورنہ یتیم کی استلحہ نہیں بتا اور سب کو یتیم یتیم بچی کی شادی ہے ارے غیر بالغ ہے کہ نہیں بالغ ہے پھر یتیم کہاں سے ہوئی ہو سب سے پہلے یتیمی صرف باپ کے مرنے سے آتی ماں کے مرنے سے یتیم نہیں ہوتا ہے آدمی یتیمی سب سے پہلے صرف باپ کے مرنے سے آتی ماں کے مرنے سے آدمی یتیم نہیں ہوتا ہے پہلا دوسرا آدمی صرف بالغ ہونے تک یتیم رہتا ہے بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہتا ہے سمجھ رہا اور ایک لڑکی کے تعلق سے سات آٹھ یا نو سال وہ بالغ ہوتی ہے دس سال میں بالغ ہوتی ہے یا پھر علماء لکھتے ہیں کہ جب اس کو حیز آ جائے تو وہ بالک ہو گئی اور لڑکا جو ہے جب اس کو احتلام پہلی بار ہو جائے یا اس کے زیر ناف کی بال آ جائے وہ بالک ہو گیا سمپل تو بس تب تک یتیم ہوتا ہے انسان تو یتیم کا حق دے تو یہاں کہا جا رہا ہے بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے جو مسکین ہیں اور اس میں بالخصوص رشتدار یتیم کو نہیں کھلاتے ہیں ادھر تو بات کر رہا ہے کہ میں نے یہ خرچ کیا میں نے وہ خرچ کیا جن عمارتوں کو تم منارے لاکھوں اور کروڑوں کی اس کے اندر کتنے غلام آزاد ہو سکتے ہیں جن اخرجات کو تم اپنے نفس پر کر رہے ہیں ایک ہوتل میں جا کے دزار کا کھانا کھاتے ہو لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی تمہاری اوقات نہیں ہے اور استطاعت نہیں ہے یہ تو مسئلہ ہے تم نے گھانٹی بنا لیا بہت مشکل سمجھ لیا یہ ہے نہیں لیکن صحابہ اتنے غریب لوگ تھے لیکن پھر بھی کھلاتے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان غریب نہیں ہوتا ہے کھانا کھلانے سے تو کہا یتیم اگر کھانے کی بات ہوئی تو رشتدار یتیم بہت حق ہے اس کا کھانے کے معاملے میں پھر آگے فرمائیں او مسکین انزا مت رابا یا خاکسار مسکین بہت غریب آدمی کھانا کھلانے میں پہل کیجئے کھانا کھلائیے یتیم کو جو رشتدار ہو یتیم جو غیر رشتدار ہو مسکین جو خاکسار ہو دھوکا ننگا پڑا ہوا لیکن ہم کو کبھی رحم نہیں آتا ہم لوگ کمنٹ تو کرتے ہیں اور ایک آدمی کنڈی میں مٹ کے کھانا کھا رہا کنڈی میں کچھا چن کے کھاتا ہے یہ سوچنے ہوئے کہ بھائی کل سے میرے گھر آکے لکھ سلی اللہ تو ایک ٹائم کا کھانا تو کچھرے میں چن کر کھاتا ہے اللہ نے کچھ وجہ سے اس کو سزا دیوں گی بہت پہلے جندگی میں ایسا رہا ہوں گا سب ہم پاس جواب ہے میں نے ایک ساؤت انڈیا کے ایک شخص کا واقعہ سنا تھا شاید کرناٹا کا وہ غالبا تھا وہ جو ہے ایک نون مسلم انہا ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے مسلم غیر مسلم بلہ تفریق کے اور اس نے کھانا کھلانے کے ایک نظم چالو کر دیا ہزاروں لوگ آ کر کھانا کھا کر آج اس کے پاس جاتے ہیں ہزاروں کی طالت میں پتوں پر کھانا کھلاتا ہے جو اور ساؤت انڈیا کا سسٹم ہے بس دال اور چاوال دالے اور لوگ کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ تحریک کیوں چالو کی تو کہا میں ایک بار راستے جا رہا تھا اور میں نے ایک انسان کو انسانی غیلازت کھاتے ہوئے دیکھا اور میں نے پوچھا کیا ہے تو کہا میں بھوکا ہوں اور کوئی کھلانے کو تیار نہیں اور ان کے پاس چونکہ غیر مسلموں کے پاس بھی ایک طریقہ ہے دینے کا کھلانا ان کے پاس بھی اہم ہے لیکن اسلام نے جتنی ترغیب دینا اتنا کسی مذہب نہیں دیا تو اس کو جوش آیا کی کیا ہم انسان کیا مو دکھائیں گے مرنے کے بعد اللہ کو عشور اور بھگوان کو انسان جو ہی غیلازت کھا رہا انسان کی اور ہم کچھ نہیں کر رہا اور ہم کئی بار گزر رہے ہیں آدمی دیکھ رہے ہیں کنڈی بکھا رہا کچھ نہ کچھ مجبور ہوں گا اور کوئی سی غریبی ہے لیکن کبھی یہ سوچ نہیں ہوئی کہ آپ ہاتھ میں کیا گیا لے کے کھڑے ہوئے فاس پوڈ سو سو دو دو سو روپے کے آپ لے کے خالی کھا رہے ہیں اور آپ کو کبھی وہ نہیں ہو رہا کہ بیس روپے میں اس کا کھانا ہو سکتا آرام سے آپ کچھ لا کر اس کو دے دے وہ نہیں ہوتا ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیجئے رشتدار یتیم کو دیجئے اس کا اور خاکسار مسکین ہے راستے پر پڑے ہیں پوکے اور ننگے ہیں کچھ بھی کھا رہے ہیں نہیں وہ کماتا نہیں ہے اس کے وقت سے بھوکا ہے ٹھیک ہے نا تم کو اپنا سواب چاہیے نا اللہ تم سے یہ پوچھیں گا کہ وہ کماتا تھا نہیں کماتا تھا بھوکا کیوں تھا بھوکا تھا بس کھلا دو نا کیوں اس کی شرائط کنڈیشنز کیوں اپلائے کر رہے تھے بھوکا ہے کھلا دو تو کچھ خواہ میں بس کھلا رہی ہے بھوکوں کو بھوکے غیر بھوکے کوئی آئے ہمارے پاس کھا کر جائے سسٹم بنا دی اپنے عبادت گاؤں میں انہوں نے سسٹم بنا دی آپ سکھوں کے کسی بھی پروگرام میں جائیے کسی گردوارہ میں جائیے کھانے کا نظر ملیں گا یہ بہت اہم سرویس ہے یاد رکی اور مکہ والے کیا کرتے تھے آپ سلم سے پہلے کیا خدمتیں تھی ان کی پانی پلانا اور کھانا کھلاتے تھے یہ تو تھا ان کا کام مکہ کے ظاہرین کو کھانا کھلاتے تھے پانی پلاتے تھے بڑی اہم چیزیں یاد رکی تو کہا خاک سار مسکین کو جو ہے کھانا نہیں کھلاتے تو یہ بڑی اہم چیزیں آگی فرمائیں ثم کانا من اللذین آمنوا وتواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمہ